جو مرزی کرنا کچھے ہو جاؤ سب کچھے ہو جاؤ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کو ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دوستو انیس سو بانمے میں ہونے والے کرکٹ پرڈ کپ کے فاتح کپتان کی حیثیت سے جب پاکستان کے ہیرو نے ٹروفی اٹھائی تو شاید اس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس شخص کو ایک دن پاکستان کی آخری امید کے طور پر دیکھا جائے گا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی جن کی سیاسی اور ذاتی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے مگر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی دوستو آج کی اپنی سپیشل سٹوری میں ہم آپ کو عمران خان کی زندگی کے انہی اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتانے جا رہی ہے سب سے پہلے ان کو زندگی کی بہتر بہارے دیکھنے پر آئی ایر کے نیوز کی طرح سے جنم دن مبارک پانچ اکتوبر انیس سو باون کو لہور میں پیدا ہونے والے عمران خان پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں تاہم ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر وقت میاں ولی میں ہی رہائش پذیر رہی ہیں وہ اکرام اللہ خان نیازی کے ایک لوٹے بیٹے ہیں عمران خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے مشہور کیتھریڈل سکول اور ایچیسن کالج سے حاصل کی اس کے بعد وہ اپنی عالی تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے روائل گرامر سکول میں تعلیم حاصل کی انہوں نے انیس سو پچھتر میں برطانیہ کی اکسورڈ یونیورسٹی سے پلسپے، سیاسیات اور معیشت کے مضامین میں گراجویشن کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انیس سو بانوے میں عمران خان کو انسانی حقوق کا ایشیا اوارڈ اور حلال امتیاز عطا کیا گیا موازنس ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو عمران خان کی کرکٹ کریئر کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بات ہے سن انیس سو اکتر کی جو اٹھارہ سالہ نوجوان نے جسے دنیا آج عمران خان کے نام سے جانتی ہے اپنے کرکٹ کریئر کا آغاز انگلائن کے خلاف میٹ سے کیا اور جلد ہی ٹیم میں ایک آل اراؤنڈر کی حیثیت سے نمائی جگہ بنا لی وہ نہ صرف ایک پہترین فاسپالر تھے بلکہ انہوں نے اپنی دھواندار بیٹنگ کے ذریعے بھی سب کو متاثر کیا تاہم ان کی شہرت اس وقت بلندیوں پر پہنچی جب انیس سو بیاسی میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان منتخب ہو گئے عمران خان کی ہی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ انیس سو بانوے میں کرکٹ ورڈ کپ جیتا تاہم دوستوں اس کے بعد عمران خان نے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا اب اپنے کرکٹ کیریئر میں عمران خان نے پاکستان کے لیے اٹھاسی ٹیسٹ میچز کھیلے اور سینتیس کی عوصر سے تین ہزار آٹھ سو سات رنز بنائے سابق کپتان نے ایک سو پچھتر ونڈے میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور ایک سو بیاسی وقتیں حاصل کی دوہزار دس میں دوستوں عمران خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یعنی کہ آئی سی سی کے ہال آف ایم میں شامل کر لیا گیا جو یہ اعزاز حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی ہیں آئی ایر کے نیوز کے معزز دوستوں کرکٹ کو جیسے ہی انہوں نے خیر بات کہا تو ساتھ ہی عمران خان نے سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا شوکت خانم کینسر میموریل ہسپٹل بنایا اسی طرح کا ایک کینسر ہسپتال پشاور میں بھی قائم کیا گیا جہاں اس موزی مر سے مقتلع مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا عمران خان کی سماجی سرگرمیوں کا حوال دوسری جانب دوستوں اگر عمران خان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی بھی بھرپورتار چڑھاؤ کا شکار رہی جیسا کہ سب معزز ناظرین کرام کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان نے اپنی پہلی شادی انیس سو پچانوے میں برطانوی ارپتی تاجر سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمائیمہ گولڈ سمیت سے شادی کی جو 22 جون 2004 کو طلاق پر منتج ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات زندگی کی وجہ سے جمائیمہ کو وقت نہیں دے پاتے تھے دوستو یہ بات ہے آٹھ جنوری 2015 کی جب عمران خان نے اپنی دوسری شادی رہام خان کے ساتھ کی تاہم یہ شادی بھی چند ماہ ہی چل سکی اس کے بعد رہام خان کی جانب سے عمران خان پر کئی الزمات بھی آئیت کیے گئے خصوصا کچھ عرصہ قبل شائع ہونے والی ان کی کتاب میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے متعلق کئی اہم انکشافات کیے گئے آئیر کی نیوز کے دوستوں 18 فروری 2018 کو یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان کی بشرا ریاض بٹو سے تیسری شادی کی تصدیق ہو گئی شادی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان ایک روحانی تعلق تھا جس کی گھر سے وہ اکثر پاک پتن بھی جایا کرتے تھے اس شادی کا سیاسی اور سماجی حلقوں میں خاصا چرچہ بھی رہا اچھا دوستوں اگر آپ کو آج سے 18 سال قبر لے کر جاؤں تو یہ وہ سال تھا جس میں عمران خان نے اپنی زندگی کے چند اہم ترین فیصلوں میں سے یہ ایک فیصلہ کیا یہ کیا کہانی ہے آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان نے 25 سپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے بقائدہ سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا اور ان کی 28 سال کی جدوجہت کے بعد آج تحریک انصاف ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری ہے ابتدائی طور پر تو عمران خان اور ان کی جماعت کو کامیابی نہیں مل سکی تاہم 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں تیسری بڑی اور ووٹ لینے والی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی جس نے خیبر پختون خواہ میں اپنی صوبائی حکومت بھی بنا لی اب دوستوں عمران خان نے جب 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندری کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی اور دار الحکومت اسلام وارد میں 126 دن پر مشتمل طویل ترین تاریخی دھرنا دے کر مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت کو تف تائم دیا تو اپنے سیاسی مخالفین خاص طور پر سابق وزیر آزم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسی پلیس زرداری کو شدید حدف کا نشانہ بناتے رہے اور ان پر کرپشن کے بھی سنگین ترین عظمات آئیت کرتے رہے آئی ارکی نیوز کے معزز دوستوں اپریل دوزر سولہ میں جب پنامہ لیگز کے انکشافات کے بعد امران خان اس وقت کی وزیر آزم یعنی نواز شریف کے خلاف سپریم فورڈ میں مقدمہ لے کر گئے جس کا انجام آپ سب جانتے ہیں نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن سفدر اور ان کے دامار کیپٹن ریٹائر سفدر کے جیل جانے پر ہوا پھر دوستوں وہ وقت آیا جس کے لیے امران خان کے فالورز نے کئی برس کا انتظار کیا تھا 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات امران خان اور ان کی جماعت کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئے اور پاکستان تحریکی انصاف ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی اپنی 22 سالہ سیاسی جد و جہت میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد امران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر پاکستان کے 22 وزیراعظم منتخب ہو گئے لیکن دوستوں تاریخ کی ستم زریفی دیکھئے کہ جیسے ماضی میں مملکت خدادات پاکستان میں کوئی بھی وزیراعظم اپنی مدد پوری نہ کر سکا بلکل ویسے ہی امران خان کو بھی پانچ سال کی مدد پوری کرنے سے قبل ہی وزیراعظم کے عدد سے فرق کر دیا گیا یہ 9 اپریل 2022 کی رات کا قصہ ہے جب اسلام آباد میں بہت کچھ غیر معمودی ہو رہا تھا عدالتیں کھل گئیں ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا قیدی وین قومی اسمبلی کے باہر پہنچ چکی تھی اور نہ جانے اس رات کیا کچھ ہوا یہی وہ رات تھی جب قومی اسمبلی میں وزیراعظم امران خان کے خلاف تحریک عدد اعتماد کامیاب ہو گئی جس کے بعد وہ ملک وزیراعظم نہیں رہے اور ساتھ ہی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملکی تاریخ کے پہلے وزیراعظم بن گئے جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو علم رسیدہ ہوں دامنے تر کی بات سنو زبان بریدہ ہوں زخمِ غلو سے حرف کرو شکستہ پاہوں ملالِ سفر کی بات سنو مسافرِ رہے سہرائے ظلمتِ شب سے عبیل تفاتِ نگارِ سہر کی بات سنو سہر کی بات امیدِ سہر کی بات سنو دوستو یہ استراب بیچینی ابھی کہاں تھمنے والی تھی وزیراعظم کے عوضے سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان پر کئی کیسز بنیں جل سے جلوسوں پر پبندی آئیت کی گئی کارپنان پر شیلنگ ہوئی اور پھر بلاخر ان کو گرفتار کر لیا گیا وہ شخص تقریباً چار سو پچاس دن سے جیل میں بیٹھا اپنے وطنی عزیز اور پاکستانیوں کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا آئے ہیں انہوں ایک سو پچاس سے زائد پہجداری اور دیوانی الزمات کا سامنا ہے جن کی سہت سے وہ انکار کرتے ہیں اس سب کے باوجود بھی وہ پاکستان کا آج سب سے مقبول ترین لیڈر ہے دوستو یہ تو کہانی ہو گئی ان کے سیاسی اور نجی زندگی کے نشیب و فراز کی اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے بارے میں ان کے قریبی حل کے کون سے بڑے انکشافات کرتے ہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی آٹو بائیگرفی کے اردو ترجمے کے ابتدائیے پر نظر دھوڑائی جائے تو یہاں ہمیں عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کی تاریخی تحریح عمران خان اپنے آغا جان کی نظر میں ملتی ہے اکرام اللہ نیازی لکھتے ہیں کہ دوسروں کو کمانڈ کرنے کی خواہش اور صلاحیت عمران خان میں شروع سے ہی تھی اسی قیادت سے یک پونہ تسکین کا احساس ہوتا تھا میں اس کے اس احساس سے باخبر تھا ایک دفعہ میں شہر سے باہر کسی دفتری کام کے سلسلے میں جا رہا تھا گھر سے نکلتے نکلتے ہی میں نے عمران کو کہا دیکھو میں چند روز کے لیے جا رہا ہوں میرے بعد آپ نے گھر اور بہنوں کا خیال رکھنا ہے عمران خان نے جواب دیا اچھا آغا جان دوستوں اکرام اللہ نیازی لکھتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے تیور یکسر تبدیل ہو گئے ننے منے پانچ سال کے عمران نے اپنی ننی سی انگلی اٹھائی اور بڑے روپ سے جوان لڑکے کی مانت بہنوں کو اندر جانے کی تلقین کی اور ان کے پیچھے اس انداز میں چلتا ہوا گیا گویا اس کے کندوں پر ذمہ داری کا بڑا بوچ ڈال دیا گیا ہو دوستوں یہ تھی کہانی قیدی نمبر 804 یعنی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جن کو پاکستان کے کئی نوجوان ملک و قوم کی آخری امید کے طور پر دیکھتے ہیں ان کی سالگرہ پر عمران خان کے لیے آپ کیا پیغان دینا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے گا اور یہی پر اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے یای ایر کی نیوز اللہ حافظ موسیقی